بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے باکستان میں ابھی ہم کون سا سوال لاسکتے ہیں اس کے مطلق میں دو تیم ویڈیو شیئر کر چکا ہوں یعنی کہ ان پچھلے گزرنے والے دس پتہ دن کے آراؤنڈ میں آپ بھائیوں اس طرف سے رسپانڈ بھی اچھا ملا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن ابھی جو بات سامنے آ رکھی نا آج ایک بھائی نے مجھے کمیٹ کیا کیا یہ کمیٹ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اور دوسری چیز ہے مکمل تفصیل کے ساتھ یعنی کہ مکمل ڈیٹیل آ چکی ہے کہ آپ کون سا سمان لاسکتے ہیں اور کتنی لیمٹ میں لاسکتے ہیں اور اگر ہم کارگو کے دھرو سمان بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان وغیرہ میں اس کے مطلق بھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں کارگو میں آپ کون سا سمان بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک LCD کے مطلق یہاں بھار کلیئر کرتا چلوں میں نے بھی ایک LCD کارگو کی تھی اور رستے میں ہی ٹوٹکی اور جب میرے گھار ملی وہ میں تو سعودیہ میں ہی تھا تو سیمسنگ کی تھی ترتالیس انچ کی تو ٹوٹی ہوئے جی ان لوگوں نے کھول کر دیکھیں نہیں اور وہ اس کے پیس ہو گئے تھے یعنی کہ LCD میں اس کے تریڈیں آئی ہوتی جب اس کو ان کیا تو وہ بلکل نہیں چلی تھی تو احتیاط کی تھی کہ اگر آپ LCD وغیرہ بھیجنا چاہتے ہیں تو برحال میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا یہ ابھی ہم بات کریں گے آپ کو کارگو کے ثروع آپ سمان کون سا بھیج سکتے ہیں اور مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کون سا سمان بھیج سکتے ہیں اور دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز اور یہاں پر کلی کروں گا جو کمیٹ ہے جی میں پہلے یہی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں جی آپ بھائیگو طرف سے کیسے کیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ کے لیے گا تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دا ہوں یہاں پر آپ کو چلا کر بھی دکھا رکھا ہوں بھائی پوچھنا یہ تھا کہ پرانے جوکر بوٹ جوکر شوز بوڑھ رہے ہیں آپ کو چوتے ہوتے ہیں جو پرانے سردیوں کے لیے پرانی لیدر کے کوٹ بغیرہ پر بھی پبندی ہے کپڑے دھونے کے لیے صرف صرف بغیرہ اکثر لوگ لاتے ہیں آپ کو پتا ہی میں بھی میں نے بھی کارگو میں بھیجا ہے اومو والوں کا صرف صرف بیس ریال میں لیا ہوا تھا اتھ ہی مارکیٹ سے ڈسکاؤن پر لگا ہوا تھا اکثر مجھے پھائی کمیٹ کرتے ہیں جی آپ ڈسکاؤنٹ والی ویڈیو شیئر کرتے ہیں دیکھ لیں جی میں خود سے بھی ڈسکاؤنٹ پر ایسے چیزیں خریدتا ہوں بیس ریال میں لگا ہوا تھا اسی ریال سے بیس ریال میں اتھ ہی مارکیٹ میں اومو فائف کے جی تو میں نے وہ خود کارگو میں بھیجا تھا اچھا صرف بغیرہ ہو گئے جی کپڑت ہونے کے لئے صرف بغیرہ اکثر لوگ لاتے ہیں اس کا بھی بتائیں چاکلٹ بسکوٹ ڈافیاں یہ بھی بتا بتا دیجئے گا موبائل تو پنج چھے لے جا کر کیا کرنے ہیں پنج چھے لکھا ہوئے پنجابی میں وہ تو پتا ہی ہے ہمیں اب LCD LCD وغیرہ ہم نے کون سا ہوتل وہاں پر جا کر کھولنا ہے جو لے کر جائیں اور اس کے علاوہ ائرپورٹ کے اوپر کون کون سی چیزیں ہم سے پوچھئے یہ کلیر کر دیجئے اگر ہو سکے تو کسی ویب سیٹ کا یعنی کسی ویب سیٹ کا یہاں پر ہمیں تمام طرح چیزیں کلیر ہو جائیں اس کا کوئی لنک بھی دے دیں یہیں تو پیس رہے گا ایسی کوئی لنک بغیرہ تو نہیں ہے یہ میں پیلیر کر دوں میں نے آپ کو پیسر سنا دیا ابھی میں آئے کچھ چیزیں آپ کو ساتھ کیلئے کر دوں گا جو ہم پرتیسی بھائی اکثر کھاتی بھائی باکستان میں آتے وقت نہیں ہے مگر اس میں جاتے ہوئے لے جاتے ہیں اس میں ایک چیز اور میں اڈ کروں گا یہ پہلے کارگو کے متعلق بات کر لیتے ہیں کارگو میں آپ آپ تمام تر چیزیں بھیج سکتے ہیں میں آپ کو بول رہا ہوں تمام تر چیزیں بھیج سکتے ہیں کارگو میں آپ کوئی کسی قسم کی روپ تھام نہیں ہے اس میں کمبل ہے اسی ہے اس طرح ہے ایل سی ڈی الیکٹرون کی بریٹی ہے خجور ہے بادام ہے لوشن ہے شیمپو ہے پرفیوم ہے جوتیں ہیں جیکٹیں ہیں چپلیں ہیں کیپ ہیں کچھ بھی بھیج سکتے ہیں آپ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن کارگو والا کے پاس خود سے چلے جائیے گا وہ خود سے آپ کو بتا دے گا میں نے اس طرح ہم یہ بندیہ میں نہیں تھے مجدہ کے لیہور کے لیے سفر کر رہا تھا میں نے کارگو سمان کیا تو اس طرح ہم کو اس نے کارگو والا نے خود سے پوچھا تھا کہ بھائی اس سمان میں خجور کتنی ہے میں نے بولا پانچ کلو ہے دو گٹھ بڑھنے ہیں یعنی کہ چاریس چاریس کلو کے تو وہ بولتا دھائی دھائی کلو ڈالی میں نے بولا ٹھیک بھو تو پھر ٹھیک ہے یعنی کہ اگر زیادہ سے زیادہ بھی خجور آپ کارگو میں بھیجیں گے تو تیم کلو کی لیمنٹ رکھتے ہیں اگر چلو کو آپ اصرار کریں گے تو پانچ کلو بھیج دیں گے اگر آپ یہ پس ہو جارے ہیں کہ کارگو میں میں دس کلو خجور بھیج دوں گا دس کلو پدام بھیج دوں گا تو ایسی بات نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کے یہ مشکل ہوگی ہاں پانچ کلو بھیج دام دو چار کلو خجور ایسے مکس فروٹ آپ دے سکتے ہیں کارگو میں کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہی ہے الیکٹرونز کی گریٹی تمام طرح بھیج سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے LCD کے اوپر کسٹم ہے اور واشنگ مشین وغیرہ کے اوپر کچھ کسٹم ہے لیکن LCD کے اوپر کسٹم زیادہ لیتی ہے یہ ہے جی اس کی پیکنگ وغیرہ کے مطلق میں بہت سی ایک ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ ہی اپنے چینل کے اوپر شیئر کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جاکر میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئے ہیں مکمل پیکنگ وغیرہ کے مطلق میں نے خود سے بنائی تھی لائی وہیں سے جدہ دید کارگو وغیرہ جو آپ جانت بھی ہیں اس کے بعد موبائل لیپ ٹوپ اور پیس فائی وغیرہ یہ فور وغیرہ کے مطلق بات کر لیں گے اور الیکٹرون سکیو ریٹی کے مطلق اگر آپ ہینڈ میں لے کر آنا چاہتے ہیں ایل سی ڈی وغیرہ ہینڈ میں مت لے کیا گئے گا آپ کو ائرپورٹ کے اوپر اچھا خاصا کسٹم دینا پڑے گا اس کا یہ کلیر بات ہے اور اس کے لئے موبائل آپ لاسکتے ہیں اب بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں میں کلیر کرتا تھا اس ویڈیو میں پھر کلیر کرتا ہوں آئی فون بھائی ساڑھے چار لاح کے ایراؤن ون ٹی بھی سٹورج والا آئی فون 13 پرو میکس پاکستان میں ساڑھے چار ہیں اینڈ پانسو بارہ جی بھی 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 بھلا لیتے ہیں تو چار لاح کے ایراؤن میں وہ بھی ہے تو آپ ابھی اس خود سے سمجھ دا رہے ہیں کہ اپنے پاکر میں ڈالا ہوا ایک اپنے بیک میں رکھا ہوا آئی فون پاکر میں آپ کا جتنا بھی مہنگا موبائل ہے نو ٹینشن آپ کے یوزبل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے بیک وغیرہ میں دو ڈوائس رکھی بھی ہوئی ہیں نیو بھی لے کر رکھی ہوئی ہیں تو کسی اراؤن میں مٹ اراؤن میں لیجئے مہنگی مت لیجئے گا زیادہ یہ کیجئے اڈر دیتا ہوں اور اس کے بعد لیکٹوپ کے مطلب جی بالکل لاسکتے ہیں آپ یوزبل میں یا چاہے نیو ہے لاسکتے ہیں دو بیس بھی لاسکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ابھی آپ نے پانچ لے کر آنے یہاں پر شاپ ڈال نہیں ہے اگر سیدھی بات کروں تو گیم بغیرہ گیم لاسکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے الیکٹرون کی بریٹی تمام طرح بریٹی لاسکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ گولڈ کے مطلب بات کرتے ہیں کچھ بھائی مجھے اس کے مطلب بھی پوچھ رہتے ہیں کہ بھائی گولڈ کے مطلب بتا دیجئے گولڈ کے کتنا گولڈ ہم لاسکتے ہیں میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں سیدھی سیمپل بات ہے جی اس میں کوئی کسی قسم کی میں اکثر سیدھی باتیں کرتا ہوں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے بھائی تیرے پاس پیسے کتنی ہیں کوئی بگر بندہ ایسا سوچ رہا ہے میں کتنا گولڈ لاسکتا ہوں تو کتنا گولڈ خریدے گا سعودیہ سے آدھا کلو خریدے لے گا زیادہ سے زیادہ لیمٹ ساٹھ ہزار ریال کی نا ساٹھ ہزار ریال کے اراؤنمی آپ کچھ بھی لاسکتے ہیں یعنی کہ آپ کی تمام طرح چیزیں مہنگی چیزیں جو ہیں وہ ساٹھ ہزار کے انڈر میں ہونی چاہیے آپ کی پوکٹ پر جو پیکسے بھون سمیت آپ کتنا لے لیں گے بیس گرام کا بسکول لے لیں گے زیادہ چھال لگائیں گے تو چالیس گرام کا لے لیں گے اور اس سے زیادہ میں نے تو نہیں دیکھا یہ تک کسی کوئی خریدتے ہوئے اور یہی آپ خریدیں گے نا تو لا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی ببندی نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی کسی قسم کی روکشام نہیں ہوگی اس کے علاوہ در جوتے کپڑے بغیرہ کے مطلق آپ گلٹ کر چکا ہوں وہ آپ ساتھ میں لا سکتے ہیں میں نے آپ یقین کریں یہ ٹی شٹیں یہ پڑی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ دس ٹی شٹیں یہاں پر لٹکی ہوئی ہے یہ کیپ ہیں تین چار شوز فلدہ والوں کھر سے لیے ہوئے کار فور سے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اور بہت سی بریٹی یعنی زیم کی پہنٹے انٹروز اور ٹی شٹیں میرے اسی کلو بزن تھا اور اس کے علاوہ ساٹھ کلو کارگو میں بیچ چکا تھا اور بیس کلو جب میں بزن کرنے لگا ٹکٹ والے دن لائک و لوگ شیئر کی ہوئے اس چینل کے اوپر پڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اسی دن بیس کلو بڑھ گیا تھا اسی کلو بزن ساتھ میں لیا تھا بیس کلو بزن اسی ٹائم ایر کارگو کے تھوڑ بیجن اس کے اوپر میرا ڈھائی سو ریال لگا تھا تو یہ تمام چیزیں میں ساتھ لے کے یعنی ایسی بریٹی آپ ابھی بلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کپڑوں مگارا کوئی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے آپ چاہے اپنے بیگ میں اپنی دس ٹی شٹس رکھ لیں کیونکہ یہ پہننے والی چیزیں آپ کی استعمال کی چیزیں اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی آپ سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی اگر ہم بات پھر وہی دوبرا دوں آپ کو کہ آپ ایک چیز کی لیمٹ بڑھاتی ہیں یعنی کہ آپ کے پنتاریس کلو چاس کلو پچھ پن کلو وزن ہے تو آپ اس میں بھائی بیس کلو خجور ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے مشکل ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں میں کارگو کے متعلق بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہے کارگو والا اگر آپ کسی چیز کی لیمٹ بڑھا رکھیں ہوں گے تو کارگو والا خود سے بھی آپ کو بول دے گا ٹھیک ہے اگر آپ خود سے ایک ٹکل لے کر بیشتہ وغیرہ یہ بھی مسالہ جا یہ ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی ہے ایئرپورٹ کے اوپن لوگوں نے مجھ سے کچھ کچھ نہیں کی ہے سمان چکتے ہوئے بس اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لامہ کا انٹرنیشن ایئرپورٹ جو لاہور میں ہے تو ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اس چیز کے اوپر اختیار کیجئے کہ اب بیس کلو کی لیمٹ نہ کیجئے ایک ہی بزن کی تو پھر آپ کے لئے مشکل ہوگی باقی تمام تر تفصیل میں نے شیئر کر دیئے اس تمام تر مسئلے کے اوپر وہی پرانے والا سسٹم چل رہا ہے نو ٹینشن ہے لیکن تھوڑی اختیار کریں یہی بیس ہے